اتراز کیا جاتا ہے کہ بھئی بعد میں چل کر کے بہت ساری موضوع اور منگھڑت اور ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں میں گز گئی اس کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے ایسے ایسے لوگوں کو تیار کیا میں ایک مثال دیتا ہوں اور حیران کر دوں گا آپ کو اس مثال سے کہ ایک ایک راوی کے پورے حالات زندگی کو چھان مارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ کسی خبر کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو اس کا مطلب یہ ہوا خبر اگر محقق ہو جائے تو مال لو اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے محدثین نے راویہ نے حدیث کا پورا کچھا چھتھا کھول ڈالا میں ایک مثال دیتا ہوں پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الرحمن خفیفتانی علی اللسان سقیلتانی فی المیزان رواح البخاری فی کتابی توہید امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے بالکل آخر میں لائے اور یہی پر بخاری ختم ہو جاتی ہے یہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے اس کے بعد کوئی روایت نہیں ہے بخاری ہے ہی ختم راوی کون ہے حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں کلمتانی حبیبتانی علی الرحمن بہت عجیب بات کہنے جا رہا ہوا ہے یہ تمید ہے اس کی کلمتانی حبیبتانی علی الرحمن دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں خفیفتانی علی اللسان زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہی ہلکے ہیں سقیلتانی فی میزان ہلکے تو زبان پر ہم اگر میزان عمل پر بھاری ہیں میزان پر رکھ دیا جائیں تو میزان کے پلڑے نیچے چلے جائیں وہ دونوں کلمے کونز ہیں سبحان اللہ و بحمدی پہلے کلمہ سبحان اللہ العبیم دوسرا کلمہ برابر اب میں نے یہ حدیث پیش کی میں نے اب آپ لوگ سننا ہے میں نے کہا سے کہا ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے اللہ کو محبوم ہے زبان پر ہلکے ہیں میزان عمل پر بھاری ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العبیم اب کوئی یہ پوچھے من کے لئے حدیث آپ نے ابو حریرہ کو دیکھا ہے آپ نے ابو حریرہ کو دیکھا ہے جو یہاں سے بیان کر رہا ہے میں بولوں گا ابو حریرہ کو دیکھا رہی ہیں لیکن مجھ سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ ہیں پوری سنت میرے سامنے اس لیے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور میں نے یعنی جلال الدین قاسمی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ مولانا سعید احمد پالن پوری سے مولانا سعید احمد پالن پوری نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ فخر الدین مراد آبادی سے فخر الدین مراد آبادی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ محمود الحسن دیوبندی سے محمود الحسن دیوبندی نے بخاری شریف پڑھی مولانا قاسم نانوٹوی سے مولانا قاسم نانوٹوی نے حدیث پڑھی شیخ عبدالغنی مجددی سے شیخ عبدالغنی مجددی نے بخاری شریف پڑھی اور یہ حدیث پڑھی شاہ عبدالعفید محدیس دیلوی سے شاہ عبدالعفید محدیس دیلوی نے بخاری شریف پڑھی شاہ عساق دیلوی سے شاہ عساق دیلوی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ شاہ ولی اللہ محدیس دیلوی سے شاہ ولی اللہ محدیس دیلوی نے بخاری شریف پڑھی شیخ ابو تاہیر کردی سے شیخ ابو تاہیر کردی نے بخاری شریف پڑھی اور یہ حدیث پڑھی اپنے والد ابراہیم کردی سے ابراہیم کردی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ شیخ احمد کشاشی سے شیخ احمد کشاشی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ شیخ احمد شنناوی سے شیخ عمد شمناوی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ محمد ابن یوسف رملی سے محمد ابن یوسف رملی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ زکریہ انساری سے زکریہ انساری نے بخاری شریف پڑھی حضرت حافظ ابن حجر اسخلانی سے حضرت حافظ ابن حجر اسخلانی بخاری شریف پڑھی اور یہ روایت پڑھی اپنے استاذ امام ابراہیم تنوخی سے ابراہیم تنوخی نے یہ حدیث پڑھی احمد ابن ابی طالب سے بخاری شریف پڑھی اپنے اصلاح شیخ عبداللہ حربی سے شیخ عبداللہ حربی نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبداللہ مزفر دعودی سے شیخ عبداللہ مزفر دعودی نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبداللہ سرخسی سے شیخ عبداللہ سرخسی نے بخاری شریف پڑھی مشہور محدیث محمد یوسف فربری سے محمد یو بن یوسف فربری نے بخاری شریف پڑھی امیر المومنین اپل حدیث حضرت امام محمد ابن اسرائیل البخاری سے محمد ابن اسرائیل البخاری بولتے حدثنا احمد ابن اشکاب حدثنا محمد ابن فزیل ان عمارت ابن قاقائی ان ابی زرعتا ان ابی حریرت قارقارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتانی حبیبتانی للرحمن خفیبتانی علی اللسان سقیلتانی فی المیدان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم رباہ البخاری فی کتاب التوحید اللہ حباہ اللہ حباہ آیا بدا یا ابی